اسلام علیکم میرے ویورز کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کل جو ہے میرے ایک دوست کا فون آیا کہ وہ کافی پریشان تھا وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے کہیں اسے اپنڈیکس تو نہیں ہے اس طرح کے فون مجھے پہلے بھی ایک دو دفعہ آئے تو وہ کافی پریشان تھے ان کا معاینہ کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ ان کو کوئی اپنڈیکس نہیں ہے وہ ویسے ہی پریشان تھے تو آج میں سوچ رہا تھا کہ اپنڈیکس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سے انفارمیٹیو ویڈیو بناوں اب لوگ کو جو ہے نا اس کا فائدہ ہو اپنڈیکس میں جو ہے پیٹ کا درد تو ہوتا ہے لیکن پورے پیٹ میں درد نہیں ہوتا اس میں جو ہے پیٹ کا درد صرف دائیں سائیڈ میں ہوتا ہے لیکن ناف سے تھوڑا دائیں نیچے ہوتا ہے وہ پیٹ کا درد ہلکا دبانے سے زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہوتا ہے بخار کے ساتھ جو ہونے الٹیاں آتی ہے میں حازمہ خراب ہوتا ہے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا اس کے علاوہ اس جگہ پہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پیٹ کا درد تو ہوتا ہے لیکن جو ہے اپنڈیکس نہیں ہوتا کیونکہ ساتھ اسے چھوٹے پشاب میں انفیکشن ہوتا ہے چھوٹے پشاب میں انفیکشن ہو تو جو ہے نا پشاب جلنے کی شکایت ہوتی ہے ساتھ بخار بھی ہوتا ہے تو یہ وہ علامات ہیں جس سے اپنڈیکس سے دوسرے جو ہے نا پیٹ کے درد دوسرے وجوہات ہیں ان کو علاوہ دیکھا جا سکتا ہے ہر پیٹ کا درد جو ہے نا اپنڈیکس نہیں ہوتا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اپنڈیکس ہونے کی کانفرمیشن جو ہے سرجن ہی آپ کو بتا سکتا ہے سرجن آپ کا معینہ کرے گا آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کریں گے جس میں اگر ٹیل سی ریس ہو کو ریلیٹ کریں گے آپ کے سائن انسیمٹم کے ساتھ پھر سرجن ہی بتاے گا کہ آپ کو اپنڈیکس ہے کے نہیں ہے اس کے بعد اگر ہلکی اپنڈیکس ہے الٹراسون میں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا جو ہے نا سیویر ہے تو پھر وہ سرجن ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اپنڈیکس ہوگا یا آپ کے میڈیسن کے ساتھ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے موسٹلی اپنڈیکس ہی کرتے ہیں کیونکہ یورپ میں یورپین کنٹریز اور فارن کنٹریز میں سپیشلی یورپین کنٹریز میں اور امریکن کنٹریز جتنے بھی ہیں امریکہ کے جو ویلڈیولپٹ ہیں وہاں بچپن میں ہی اپنڈیکس نکال کے پھیک دیا جاتا ہے تو اپنڈیکس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پیٹ کے درد سے سپیشلی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کہ ہر پیٹ کا درد اپنڈیکس نہیں ہو سکتا ہاں اس میں ایک تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے کہ بلکل لا پرواہ بھی نہیں ہونا ہے پیٹ کا درد ہوگے رہو تو ضرور اپنا مہینہ کروانا ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اپنا چکم وغیر کرانا ہے تھینکس سو مچ